السلام علیکم ویرز میں ہوں عطف نازم اور آج آپ لوگوں کے لئے بہت سپیشل ویڈیو لے کے آئی ہوں اور جس کا سہرہ بھی میں آپ لوگوں کے ساری باندھوں گی کیونکہ آپ لوگ مجھ سے کہتے تھے کیا فٹ می کی بیس جو ہے وہ فیک بھی ہوتی ہے اور فیک میں اور ریال میں کیا فرق ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ریال اور فیک میں فرق بتانا ہے کیونکہ کل میں گئی تھی لیبرٹی مارکٹ تو وہاں پہ ایک نا ایسے جیسے سٹال لگا ہوتا ہے وہاں فٹ می کی بیسیز رکھیمی تھی اور ساتھ ہی پاوڈر بھی تھے فیس پاوڈر بھی تھے لیکن راؤنڈ والے نہیں تھے چورس والے تھے ٹھیک ہے تو میں نے ان سے پرائز پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے جی 1100 کی اور میں تھوڑا سا بارگین کرتی تو وہ شاید کم بھی کر لیتے 800 900 تک میں مل جاتی اچھا تو میں نے ویڈیو بنانا چاہیی کہ میں اس کی ویڈیو بنالوں اور گھر جا کے دیکھوں کہ میرے پاس جو ہے وہ کیسی ہے لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی اور میں پھر پرچیز بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے پتا جال گیا تھا کہ یہ فیک ہے اچھا جو ریل اور فیک میں فرق آپ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے وہ کیسے سمجھاؤں گی کیونکہ میں سارا دیکھ کے اور سرچ کر کے آئی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ اوریجنل اور فیک میں کیا فرق ہے تو آپ لوگوں کو بتانا جو ہے وہ میرا فرض تھا اچھا یہ ریل والی ہے اور ریل والی کی آپ پیکنگ چیک کرنے کیسی ہے پروڈکٹ میں تو فرق تھا ہی لیکن مائنر سا پیکنگ میں بھی فرق تھا جو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی یہ جو ریل والی ہے نا اس کا جو نوزل ہے یہ آگے سے فلیٹ ہے اور جو فیک والی وہاں پہ میں نے دیکھی اس کا بھی نوزل میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی کہ کیسے ہے وہ نوزل تھا جی بہت باریک سا یہ آگے سے فلیٹ ہے اور جو فیک والی تھی وہ آگے سے تھوڑی باریک تھی اس کی نوزل اور وہ نوزل والی شیپ میں تھی میں ابھی آپ کو کسی کریم کا دکھاتی ہوں کہ اس کی شیپ کیسی تھی اگر آپ بلکل پروفیشنل نہیں ہیں تو آپ کو بلکل سمجھ نہیں آئے گی لیکن میں پروفیشنل ہوں اور میں یہ یوز کر رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے اور جب میں نے فیک والی یوز کی تو مجھے اس کے ٹیکسچر میں بھی سمجھ آگئی فرق لیکن یہ فرق جو ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یا میں کوئی پروڈکٹ نہیں دکھا رہی ہوں میں صرف آپ لوگوں کو نوزل دکھا رہی ہوں سیم ایز نوزل تھی جیسی میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں ایسی فلیٹ نہیں تھی ایسی تھی جی باریک والی نوزل ٹھیک ہے تو آپ نے بدھو نہیں بننا کسی سٹال سے آپ نے یہ پرچیز نہیں کرنی اور اگر آپ پرچیز کرنے بھی لگے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نوزل والی ہیں یہ فیک ہیں اور جو اریجنل والی ہیں ان کا فرنٹ جو ہے وہ فلیٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوئے ایک تو یہ فرق ہو گیا یہ فرق آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو فرق میں نے ٹیکسچر میں دیکھا وہ آپ لوگ اس وقت نہیں جج کر سکیں گے لیکن آپ لوگوں کو بعد میں سمجھ آ جائے گی اب فیس پاورڈر کی بات کر لیتے ہیں فیس پاورڈر میں کیا فرق تھا جی بہت ڈیفرنس تھا ایک تو وہ چورس والے چورس والے جو ہیں وہ اریجنل میں بھی ہیں لیکن چورس والے جو ہیں وہ فیک میں بھی مل رہے تھے اور وہ کتنے کا دے رہے تھے فائیو ہنڈڈڈ کا جبکہ اس کی اریجنل فیفٹی ہے اور کیا فرق تھا جی اچھا میں یہاں بھی نا یہ میرے پاس جو دونوں رکھے ہیں یہ دونوں اوریجنل ہیں میں ان کے سواجیز آپ لوگوں کو چیک کروا رہی ہوں اور جو مجھے فیک والے میں فرق پتا چلا دیکھیں سواجیز میں یہ دونوں جو ہیں پروڈکٹ بہت اچھے طریقے سے میرے ہینڈ میں آ رہی ہیں یہ والا جو ہے ڈارک ہے اس لیے تھوڑا زیادہ آپ لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا جو لائٹ والا ہے وہ ذرا زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پر فیل ہو رہا ہے اچھا جی فیک میں کیا فرق تھا کہ جب میں نے ایسے رب کیا تو پاوڈری پاوڈری فارم تھی ایسے فلیٹ سی لک نہیں آ رہی تھی پاوڈری پاوڈری لک تھی اور اس سے بڑی نشانی کہ جب میں نے ایسے رب کیا فنگر کے ساتھ تو جو فیک والے تھے ان کے اوپر پاوڈر آ گیا تھا فیس پاوڈر پہ نا پاوڈر پاوڈر فیل ہو رہا تھا فنگر پہ تو ہو ہی رہا تھا ویسے بھی ہو رہا تھا تو جی یہ جنوزل اور فلیٹ والی یہ نشانی ہو گئی اور پاوڈر کی نشانی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے برینڈ کی چیز کبھی بھی کسی پھٹے سے کسی سٹال سے پرچیز مت کریں وہ فیک ہوگی اوریجنل آپ کو کسی بڑے مال کے سپیسیفک کاؤنٹر سے ہی ملے گی یہ اور نشانی میری نظروں سے گزری تو ضرور بتاؤں گی امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ